اسلام علیکم ناظرین میں آج بہت بڑی سٹوری لے کے آئے ہوں کہ دریائی ساتلوچ کے سلاب میں انڈیا سے بیہ کر آنے والا جو شخص ہے وہ پاکستان میں داخل ہو گیا اور جس کو رینجر پلیس نے پنجاب پلیس کی مدد سے یہاں پہ ایدی سینٹر میں منتقل کیا ہے ایدی سینٹر ڈی ایج کی حسطال قصور میں قائم ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے لاہور ایدی سینٹر کے آفس میں منتقل کیا جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شخص کے ہاتھ کے اوپر ہندی میں نام لکھا گیا ہے اور ہماری جب اشاروں میں بات ہوئی تو اشاروں سے اس نے بتایا ہے تصویروں کو دیکھ کر اس نے سلیکٹ کیا ہے انڈیا کے جنڈے کو سلیکٹ کیا ہے ساتھ میں اس نے حنومان دیوتا کو سلیکٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ حنومان کا پجاری ہے تو مزید بات کریں گے یہاں پہ ایدی سینٹر کے انچارج ہیں اکرم صاحب بڑے اچھے دوست بھی ہمارے بہت اچھے انسان ہیں خدمتیں خلق کرتے ہیں انسانیت کے فلاہ کے لئے کام کرتے ہیں ان سے بات کریں گے پوچھتے ہیں کیا تفصیلات ہیں یہ جی کو دو ڈائی بجے کے قریب پولیس والوں نے مجھے پون کیا تھا کہ ایسے ایک بندہ ملایا اللہ وارس وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے بولا کہ آپ لے ہیں جب جہاں پہ آیا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جہاں گھونگا اور بہرا ہے تو جہاں پہ آنے کے بعد میں نے ہم پوچھ کچھ کرتے ہیں کہ شہر کو آس پاس کا ہو جانا کسی گاؤں کا ہو تو ہم اس کو بیسے ہی چھوڑ آتے ہیں تو اس کے بعد اس کو جب میں نے پوچھا کچھ شہروں سے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے اور یہ مسلمان بھی نہیں ہیں تو اس کو میں نے وہ بگوانوں کی تصویریں دکھائیں تو اس نے وہ حنومان کی تصویر کو سلٹ کیا اس کے بعد میں نے اس کو انڈیا کا جنڈا دکھایا تو اس نے کہا کہ اشارے سے بتایا ایسے جانے کے اشارہ کیا تو اس سے مجھے محسوس ہوا کہ بندہ انڈیا کا ہے تو ابھی ہم نے اس کو ادھر جہاں پہ رکھا میڈیا کو بلایا میڈیا کے ذریعے کوشش کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کے جو ورسہ ان کو اس کا پتا چل جائے تو جلد سے جلد اپنے گھر چلا جائے کیونکہ یہ بہت پریشان ہے پچارہ روتا بھی ہے اور مطلب بول تو سکتا نہیں ہے اشاروں میں مجھے محسوس ہوتا کہ بڑے کرب میں ہے جے بندہ تو جتنی میری تو پوشش جہی میں کر سکتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں میں اپنے پیاروں میں پہنچا ہے مرکل جی جب ہماری بھی اشاروں میں بات ہوئی تو یہ زیر تحویر جو شخص ہے گونگا بے رہا ہے بول نہیں سکتا اشاروں سے بات کرتے ہوئے اس میں بتایا ہے کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں بڑا بے قرار اور بے چین ہے یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے میڈیا کی وساطت سے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے گھر جائے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جلد ات جلد مجھے اپنوں سے ملایا جائے اور مجھے اپنے گھر پنچایا جائے اس کے پاس کوئی شنافتی کار نہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے نشان نہیں ہو سکے کہ یہ کس شہر کا ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے بس یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ یہ بھارت سے آیا ہے دریاز سے بہت کے اور یہ خنوم آن کو دیوتا مانتا ہے